بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سورة الانفال کی آیات 20 تا 28 کے معروضی سوالات جو ہیں وہ اپنی کاپی پر لکھیں گے سوال نمبر ایک ہے ہر سوال کے نیچے دیئے گئے چار ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے ٹھیک ہے نمبر ایک ہے شرط دوبی کا لفظی معنی کیا ہے علف ہے بہترین انسان بے ہے بدترین جاندار جیم جزو ہے بدترین بدترین انسان دال جزو ہے زمین پر رنگنے والے جاندار ٹھیک ہے شرط دوبی کا لفظی معنی ہے بدترین جاندار ٹھیک ہے نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ نے السمو والبکمو کن لوگوں کو کہا ہے علف ہے یہودیوں کو بے ہے اہل جہنم کو جیم ہے اہل کفر کو دال ہے دال ہے عیسائیوں کو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے السمو والبکمو اہل کفر کو کہا ہے ٹھیک ہے نمبر تین ہے سورة الانفال کے مطابق آدمی اور اس کے دل کے درمیان کون ہائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر علف جزو ہے اس کی اپنی ذات بے جزو ہے اپنے گھر والوں کی محبت جیم جزو ہے دنیا کی محبت دال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھیک ہے سورة الانفال کے مطابق آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہائل ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر چار ہے وَأَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُلَادُكُمْ فِتْنَاتٌ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے علف مال اور اولاد دنیا میں رہ جائیں گے بے جزو ہے مال اور اولاد انسان کے لئے آزمائش ہیں جیم ہے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں دال ہے مال اور اولاد انسان کو نیک عمال نہیں کرنے دیتے وَأَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَلَادُكُمْ فِتْنَاتٌ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے مال اور اولاد انسان کے لئے آزمائش ہیں نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ازراح شفقت فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب تم مکہ میں شان و شوقت کے ساتھ رہا کرتے تھے قصیر اور قوت والے سمجھے جاتے تھے رہنے کے لئے تیار نہیں تھے قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ازراح شفقت فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب تم مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے ٹھیک ہے قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے کو آپ نے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے نمبر چھے ہے اتخون اللہ و الرسول آیت میں کس کام سے منع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے منع کیا گیا ہے نماز چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ خیانت سے لتخون اللہ و الرسول اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے منع کیا گیا ہے نمبر ساتھ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو قرار دیا کیا قرار دیا ازمائش دھوکہ فریب یا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو ازمائش قرار دیا ہے نمبر آٹھ ہے یتخطیفہ کا لفظی معنی کیا ہے وہ تلاش کرے وہ نفرت کرے وہ اچک لے جائے وہ خیانت کرے یتخطیفہ کا لفظی معنی ہے وہ اچک لے جائے ٹھیک ہے نمبر نو ہے مستدعفون فی الاردی سے مسلمان سے مسلمانوں کی کس وقت کی حالت بیان ہو رہی ہے جب وہ مکہ میں رہتے تھے جب وہ مدینہ میں رہتے تھے جب وہ حبشہ میں رہتے تھے ان میں سے کوئی نہیں مستدعفون فی الاردے سے مسلمانوں کی اس وقت کی حالت بیان ہو رہی ہے جب وہ مکہ میں رہتے تھے نمبر دس ہے اتیباتی کا معنی ہے ناپاک چیزیں بری چیزیں پاکیزہ چیزیں غلیز چیزیں اتیباتی کا معنی ہے پاکیزہ چیزیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ سوالات جو ہیں یہ سوال آپ نے اپنی کاپی پر اسی طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے ان کو جو درود جوابات ہیں ان کے گرد اسی طرح سے دائرہ لگانا ہے اور کچھ تصویر جو ہیں وہ میں آپ کو بھیج رہی ہیں ان کی مدد سے آپ نے جو مختصر سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہی